آقاِ کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت و التسلیم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سامنے ہنڈیوں میں حلال اور پاکیزہ گوشت تھا اور دوسرا گوشت حرام اور خبیف تھا وہ حلال گوشت کو چھوڑ کر حرام اور خبیف گوشت کھانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یا جبریل یہ کیا معاملہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام و التسلیم بولے یہ آپ کی امت کا وہ مرد ہے جس کے پاس حلال اور پاک بیوی تھی پھر بھی حرام عورت کے ساتھ رات گزارتا تھا اور وہ عورت ہے جس کے پاس حلال اور پاک شوہر تھا پھر بھی وہ حرام شخص کے ساتھ رات گزارا کرتی تھی یہ زانیوں کی سزا ہے یہ زانیوں کی سزا ہے کیا سزا ہے کہ کل برو سے قیامت ان کے سامنے حلال گوشت بھی رکھا جائے گا اور حرام گوشت بھی رکھا جائے گا لیکن وہ حلال گوشت کو کھانے کی بجائے حرام گوشت کھا رہے ہوں گے خبیص گلدہ گوشت وہ کھا رہے ہوں گے اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب وہ دنیا میں اپنی حلال بی بی کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے ساتھ اپنی زندگی بزارتے ہوں گے تو اللہ قیامت میں ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا ایسے ہی کوئی عورت شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے ساتھ اپنی رات بسر کرے یا بدکلداری کرے تو اس کو بھی اللہ عز و جل اس سزا کے اندر گرفتار فرمائے گا اللہ سب کو محفوظ رکھے